موسیقی ہائی ایویون اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی مزیدار سوفٹ ڈونٹس بنانا سکھا رہی ہوں جو بہت آسانی سے بن جاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک باؤل میں نیم گرم ایک کپ دود ڈال دینا ہے فور ٹیبل سپون اس کے اندر آئل جائے گا ٹو ٹیبل سپون شگر ون چھوٹ کی نمک اور ایک پیکٹ جو ایسٹ کا ہوتا ہے انسٹنٹ ایسٹ میں نے ادھر ایک ساشے پورا یوز کر لیا ہے اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون کے برابر ایسٹ ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم ڈیزول کر لیں گے سارے چیزوں کو اگر پہلے لیکوٹ کو ہم اچھے سے مکس کر لیں تو ہمائی ایسٹ جو ہے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جلدی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو پھر ڈو بھی آسانی سے اس سے گن جاتی ہے ڈھائی کپ میں نے ادھر میدہ ڈال دیا ہے میدے کو میں نے اچھے طریقے سے چھان لیا تھا چھاننے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال کے سپیچولا سے ہی اس کو اچھے سے مکس کر کے نیٹ کر لینا ہے موسیقی ادھر کافی حد تک ہماری ڈو جو ہے وہ نیٹ ہو چکی ہے اب میں نے اس کے اوپر ہلکا سا آئل سپری کر کے ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا نیٹ کروں گی اور اس کو کور کر کے تقریباً ایک دو گھنٹے کے لیے رائس ہونے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اگر تو گرمیاں ہیں تو ہماری ڈو ایک گھنٹے میں بھی بہت اچھی رائس ہو جائے گی ادھر میں نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ اس کو ریسٹ دیا ہے اس طرح اس کو کاؤنٹر پر نکال کے اچھے طریقے سے تھوڑا ایسا گون لیں گے اب میں نے اس کو ایکوال سائز میں کٹ کر لینا ہے اور اس کے پیڑے بنا کے ایک ایک ڈو نٹ کو میں نے بنا لینا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو بیل کے جس طرح سے روٹی بیلتے ہیں اور اس میں سے نکالتے ہیں اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ طریقہ زیادہ اصال لگتا ہے کہ ایکوالی کٹ کے پیڑے بنا کے اس کو ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے ہم نے ڈو نٹ کی شیف دے لینی ہے بیچ میں سے اس کو کٹ لینا ہے کسی بھی ڈکن کے ساتھ آپ نکال لیں ادھر میرا ڈو نٹ ریڈی ہو چکا ہے اسی طریقے سے میں سارے ڈو نٹ تیار کر لوں گی سارے ڈو نٹ ادھر بن چکے ہیں میں نے ایک کٹنگ بورڈ کے اوپر بٹر پیپر بچھا کے اس کو ہلکا سا میدے سے ڈسٹ کر کے اس کے اوپر ڈو نٹ سرکھیں تاکہ چپکے نہیں ادھر میں نے چینی کو پیس لیا ہے اس کے اندر ہم نے ڈو نٹ کو فرائی کر کے کوٹنگ اس کی کرنی ہے شگر کی اویل گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے زیادہ گرم اویل میں ہم نے ڈو نٹ کو نہیں ڈالنا نورمل اویل ہوگا تو اس کے اندر ہم اپنے سارے ڈو نٹ ڈال دیں گے ہم نے ایک ہی دفعہ میں زیادہ ڈو نٹ نہیں ڈال لیں جتنا ہمارا فرائنگ پین یا بٹن جس میں بھی ہم فرائی کر رہے ہیں وہ جتنا ہوگا اسی ساتھ سے آپ اس کے اندر ڈو نٹ ڈالیے گا میں ادھر ایک ٹائم میں چار ڈال رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو اس کو ائر فرائر بھی کر سکتے ہیں میں نے ائر فرائر میں بھی بنانے کا طریقہ لگایا ہے شوٹس میں وہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں نہیں تو اگر نہیں ہے ائر فرائر تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں آپ آون میں بیک بھی کر سکتے ہیں ڈال نٹ کو سیم اسی ریسپی کو بس یہ فرائنگ کی جگہ آپ بیک کر لیں یا ائر فرائر کر لیں اس کو 30 سیکنڈ بات ہم نے فلپ کر دینا ہے اسی طرح فلپ کرتے کرتے ہم اسے پکائیں گے میڈیوم فلیم رکھنی ہے ہم نے زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں کوک کرنا ادھے ہماری ڈونٹس اچھے طریقے سے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اسی طرح سے دوسرا بیچ بھی جو ہے ڈونٹس کا ہم ریڈی کر لیں گے موسیقی ہمارے ڈونٹس اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں جو شگر کا میں نے پاودر بنا لیا تھا اس میں اس کی کوٹنگ کر دیں گے اچھے سے اس کی بہت اچھی سی لک ہو جائے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے فلفی سے بہت مزے کے بنے تھے آپ سب لوگ اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ چاہیں تو یہ شگر کی جگہ پہ آپ لوگ چوکڑٹ ملٹ کر کے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں یا کنڈینس ملک لگا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوئیس ہے میں نے سمپل ڈونرز بنایا ہے تو اس لئے میں نے شگر کی کوٹنگ کی ہے بہت مزیدار بہت پیارے اور بہت سوفٹ بنے تھے آپ سب لوگ بھی اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہو اللہ حافظ